السلام علیکم میں اختشام الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا اگر اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو فلسطین میں جہاد کا حکم کیوں ملا اللہ کی بے شمار مہربانیاں اور مدد دیکھ کر بھی بنی اسرائیل نے جہاد سے انکار کیوں کیا جہاد کے معاملے میں موسیٰ علیہ السلام کو جواب میں کون سے الفاظ کہے اور اللہ نے ان پر کون سا عذاب مسلط کیا آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں بنی اسرائیل یعنی یہودی انتہائی ناشکر اور تنگ کرنے والی قوم تھی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کیا اللہ کی بے شمار نعمتوں رحم و کرم اور مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام کے احکامات پر سوالات اٹھاتے اور یقین دہانی کے لیے ہر دفعہ ثبوت مانگتے اللہ نے جب ان کو فرعون کی غلامی سے نجات دلا کر حکومت دی تو انہیں حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فلسطین کی طرف جاؤ وہاں کفار کا غلوہ آ گیا ہے ان سے جہاد کر کے فلسطین کو آزاد کرو کیونکہ تم یقوب علیہ السلام کی اولاد ہو اور تمہارا اصل وطن فلسطین ہے جہاں بیت المقدس ہے اپنے وطن اور مقدس سرزمین کو کافروں سے آزاد کرو تاکہ اللہ تمہیں تمام زمینوں کی بادشاہی دے دے اب یہ سن کر بنی اسرائیل کہنے لگے ہم تو یہاں خوش ہیں کیوں یہاں کی خوشیاں اور عیش چوڑ کر فلسطین جہاد کے لیے چلے جائیں ہمیں جہاد کی کیا ضرورت ہے اب بنی اسرائیل بھول گئے ہیں کہ جس قوم کو اللہ نے فیرون جیسے بڑے ظالم سے نجات دلائی موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بڑی فتح سے نوازا جس کی ان کو امید بھی نہیں تھی وہ اللہ اب بھی تمہاری مدد کرے گا لیکن یہ نکمے اور نہ شکر کہنے لگے وہ کافر تو بہت طاقتور ہیں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اے موسیٰ علیہ السلام جہاد کرنے کے لیے تم جاؤ اور تمہارا رب جائے اور جب تم فتح حاصل کر لو تو ہمیں بلا لینا ہم آ جائیں گے موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا آپ علیہ السلام نے اس نکمی قوم کو بہت سمجھایا کہ اللہ نے تمہاری بہت مدد کی تم نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا اب بھی تم اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہو اور تمہیں اللہ کا یقین نہیں ہے بے شک اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں تمام زمینوں کی حکمرانی دے گا تم بس حمد کرو جواب میں یہودیوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام جب تمہارے رب نے مدد کرنی ہی ہے تو ہمیں کیوں جہاد کا حکم دیتے ہو تم اور تمہارا رب جاؤ اور فتح حاصل کر کے بعد میں ہمیں بلا لینا اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے یہودیوں پر فلسطین کی زمین حرام کر دی اور یہ قوم مسلسل چالیس سال تک وادیتی میں پاگلوں کی طرح بٹکتے رہے ان کا سکون آرام و آسائش ختم ہو گیا اور اس قوم پر انتہائی بیچینی اور بے سکونی نازل ہوئی اور یہ بدبخت قوم وادیتی میں ہی رہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے کون کون سے نبی بیجے اور کیسے یہ عرض مقدس فلسطین میں داخل ہوئے یہ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی قسط میں بتائیں گے تب تک اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا والسلام